بسم اللہ الرحمن الرحیم بس آپ کو ایگ اور آئل وغیرہ تھوڑے بہت انگریڈینٹس ہیں وہ ایڈ کرنے ہوتے ہیں اور بڑے مزے کے مفنز ریڈی ہوتے ہیں بچوں کو شام کچھ آئے کے ساتھ کچھ نہ کچھ آئیے ہوتا ہے تو میں نے کہا چلیں آج میرا اوون بھی ٹھیک ہو گیا تھا تو میں نے کہا میٹھے سے ہی شروع خوات کرتے ہیں بچوں کو میں کپککس بنا کر رہی تھی بہت ایکسائٹڈ تھے اسپیشلی جو چھوٹا والا میرا بیٹا تھا اس کو کپککک کھانے سے زیادہ اس کو ڈیکوریٹ کرنے میں مزہ آتا ہے تو بس وہ جو ہے وہ میرے ساتھ جتنا ٹائم میں بیکنگ کرتی رہی ہو نا وہ میرے ساتھ کڑے رہے ہیں کبھی چاکلیٹ میں ہاتھ مار کبھی کچھ کر کچھ کر بڑے ایکسائٹڈ تھے اور بڑے مزے سے انہوں نے جو ہے نا وہ میرے ساتھ یہ کپککک سٹیڈی کروایا تھے اور بہت ہی مزے کے جو ہے نا کپککک بن کے نکلے تھے ایسے چیزیں بنا کے رکھا کریں کیونکہ بچوں کو لنچ میں بھی دینی ہوتی ہیں تو بڑی کام آتی ہیں اور ٹائم بچ جاتا ہے اگر آپ ایک ساتھ بنا کے اس کو رکھ لیں کیونکہ کپککک جو ہے نا اگر آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں تو چل جاتے ہیں کم از کم ون ویک چل جاتے ہیں جب آپ نے بچوں کو دینے تو نکالیں اور گرم کر کے نا اوون میں اور ان کو بچوں کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کے جو ہے نا وہ مفنز جو ہے وہ ریڈی ہوتے ہیں اور بچے سکول میں جو ہے وہ شوق سے کھاتے بھی ہیں اور یا تو پھر آپ کے پاس اگر وہ زپ لک والے بیکز ہیں نا ان میں ڈال کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور باہر بھی یہ دو سے تین دن تک جو ہے نا وہ ایزلی رہ سکتے ہیں کیونکہ اب آج کل موسم ذرا اچھا چل رہے ہیں چلے جی بس آج میرا جو ارادہ نا وہ سپاگٹیز بنانے کا ہے بچوں کی فرمائش پہ کھانے بڑھ رہے ہیں تو چلے سپاگٹیز بناتے ہیں میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ اس کی ریسپی میں شیئر کرتی ہوں اور یہ دیکھیں ماشاللہ اتنے مزے کے جو ہے نا یہ کپککس ریڈی ہو گئے تھے میں نے کہا چلے اب بیک ہو گئے ہیں تو یہ بھی آپ کو دکھائی دیتی ہوں اور بس یہ جو اوپر سے ڈیکوریشن والا پارٹ تھا نا وہ میرے بچوں نے کیا تھا میں نے جو ریسپی بنانے جا رہی ہوں وہ ہے چکن سپاگٹیز اچھا ہمکس پاگٹیز بچوں کے لیے بہت ہی ہلتا ہے اور بہت ہی مزے کا مزے اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ میں چولا ہون کر لیتی ہوں اچھا میں نے جو ہے وہ ایک پاگٹ پاسٹا کا لیا تھا اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے بوائل اس طرح سے لیا تھا دو لیٹر پانی لیا تھا اس کو میں نے بوائل کیا ہے اس کے اندر میں نے تقریباً 1 tablespoon ایڈ کیا تھا اور 1 teaspoon ایڈ کیا تھا جب اس کو بوائل آ گیا تھا پاسٹا میں نے بوائل کر لیا ہے تقریباً اتنا کہ جیسے چاول میں ایک کنی رہ جاتی نا اس میں بھی ایک کنی رہ جاتی ہے بس اس کو نکالا ہے تھنڈے پانی سے واش کر کے اس میں ایڈ لگا کے رکھ دیا ہے ہوپ کہ آپ سب کو جو ہے وہ پاسٹا بوائل کرنا آتا ہے اور اگر ان کیس جو بگنرز ہیں جس کو چھوڑا پروپلم ہوتا ہے پاسٹا کیونکہ سوگی ہو جاتے کچھ ہو جاتا ہے تو انشاللہ نیکس ویڈیو میں میں پاسٹا بوائل کرنا بھی دکھاؤں گی اس بار میں جو ہے وہ پاسٹا بوائل کرنا تھوڑا سا بھول گئی تھی اس کی ویڈیو کلپ بنانا جو ہے وہ بھول گئی تھی تو چلیں جی اب اس کا جو ہے میں مسالہ ریڈی کرتی ہوں مسالہ کے لئے میں نے تھوڑا سا لیا ہے تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب یہ ہے میں نے اس کو کوککنگ وائل بڈر ہے تو آپ بڈر بھی آٹ کرنے دیس لگی ہے تو وہ اور اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے لیکن میں آئل میں بنا رہی ہوں ٹھیک ہے نا اس میں کوکنگ وائل لے لیتے ہیں اچھا یہاں پر آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے میں نے لیسن لیا ہے لیسن کو میں نے جو ہے وہ چاپ کر لیا ہے اس میں ادرک نہیں جاتا اور پیسٹ بھی نہیں جاتا سب سے اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے اس میں جو ہے وہ گرلک کا ہی آتا ہے گرلک بہت اچھا ٹیسٹ ہی لگتا ہے اور اس کو ہلکی سے ہم نے جو ہے وہ سوٹے کرنا ہے زیادہ نہیں فرائے کرنا اگر زیادہ فرائے کریں گے تو یہ جل جائے گا اور اس میں سے ہمکھانی شروع گی تو بس اس کو جس میں اتنا سوٹے کروں گی کہ اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جو جب پیاری تھی وہ خوشبو آنے لگتا ہے موسٹی چینیز میں جو ہے وہ گرلک ہی ڈلتا ہے اور اس ہی کا سب سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے گرلک ساوس بہت اچھی بنتی ہے میں انشاءاللہ آگے ریسپیز میں گرلک ساوس آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی گرلک بریٹ کی ریسپی شیئر کروں گی بہت زیادہ چیزیں بنتی ہیں یہ رکھیں اس کو ہلکا سا میں ساوتے کر رہی ہی یہ ساوتے ہو گیا ہے اچھا ٹیسٹ اپنا چکن چکن جو ہے وہ میں نے تکریبا لیا ہے آہ ون بریسپ کو میں نے کچھوں کے لیے بنا رہی ہوں تو اکنی زیادہ quantity میں نہیں اور بس یہ کچھیں نکال نکال کے ساتھ پر کر لے اگر میں جولینٹ کر رہی ہوں تو میں چوٹے 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 پیسز میں کچھ میں کچھ کر رہی ہوں اور بس اس کو میں اتنا ساوتے کروں گی اتنا فرائی کروں گی بلکہ اس کا پانی مانی جو ہے وہ سارا ڈرائے ہو جائے اس کا کلر چینج ہو جائے اور جو ہے وہ اس میں سے جو ہمک آتی گھوش کی بہانی بند ہو جائے اس کو میں فرائے کروں گی ٹھیک ہے اچھا مجھے جو ہے نا بیسے کیلئی چائنیز زیادہ پسند ہے اس کم بیٹو دیسی کھانے میرے پچھوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہے لیکن اوپیسی بات ہے جو بڑے ہوتے ہیں نا جب بڑے مرادر جو مرد حضرات سپیشل ہوتے ہیں سب کی بات نہیں کریں پاپی لوگوں کو چائنیز بھی بسند ہے لیکن موجود ہی لوگوں کو مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان کو دیسی کھانے زیادہ پسند ہوتے ہیں پنجاب بھی جتنے بھی ہیں ان میں تو زیادہ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں دیسی سوائسی چٹ پٹیں کھانے اور جو تھوڑے سے جیسے ایچ پروس کر جاتے ہیں پھر وہ چائنیز پہ جاتے ہیں میں بھی میں غلط بات کر رہی ہوں لیکن ایسا مجھے لگتا ہے لیکن مجھے شروع سے الحب دلاللہ میں کھاتوں سب لیتی ہوں ایک بس ایسا تھا کہ میری امہ ہمارے پیچھے اتنا پاندھوں ہوکہ رہتی تھی ہم لوگ کچھ نہیں کھاتے تھے سوائے گھوش کے نہ سبزی کھاتے تھے نہ کچھ کھاتے تھے اور ہمیں اتنی مار پٹی تھی میرے بڑے بھائی کو اتنا ہمیں بھارا ہوا ہے کھانے کے پیچھے اور جیسے ہمیں مارنی پٹی تھی صرف کھانے کے اوپر کیونکہ ہم کھانا نہیں کھاتے تھے بہت تنگ کی ہے تو آج اللہ میں نے صلاح جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ میرے بچے بھی سی طرح سے مجھے تنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی میں کھلا دیتی ہوں ہر چیز ایسا نہیں کہ وہ تنگ کر رہے ہیں تو میں نے ان کو بنا کر نہیں دینا میں ہر چیز بنا کر دیتی ہوں اور کھلا دیتی ہوں بچے کبھی 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 ایسے ہوتا ہے کہ دیکھ کے چیز کو اگر آپ اس چیز کو بنا دو خدا سا اٹریکٹک بنا دو تو بچے کھاتے ہیں اگر آپ ایسی سابر روٹی کر کے دے دو گے تو پہلی بچے سبزی نہیں کھا رہے اور اس طرح کی چیزیں دیکھ کے وہ اور نہیں کھاتے اگر سبزی نہیں کھاتے اس کے پراتھے بنا دیں پانکیکس بنا دیں میری اممہ کہتے ہیں کہ اس دال وال وجہ تھی اس کے پراتھے بنا دیتی ہیں اور بہت مزے مزے کہ اگر جیسے روٹی بن گئی ہے تو اس طرح خالن سا بنا دیتی ہیں بریٹ ہے تو خیر بن گئی اور اس طرح کی چیزیں ملٹیپل چیزیں بنا نہیں آپ جیسے ویسٹ نہ کریں کچھ نہ کچھ اس سے جو ہے وہ creative آپ کر سکتے ہیں اپنی creativity دکھائیں تو یہ چیزیں بچوں کو اٹریکٹیو بنا کے دیا بچے ضرور کھاتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ خاندان کے موش بچے میرے بھائیوں کے بچے ہم سب کے بچے ایسے کہ کھانا آرام سے نہیں کھاتے ہیں چھوٹے والے بیٹے ہیں بانے کے بیٹے اتنا پریشان کرتے ہیں بچے لگی رہتی ہیں بچوں کو کھانا کھلانے کے پیچھے تو یہی خیال میرا بڑے والے بھائی کے بیٹے لاکل بچوں کو بھی ٹھوڑا پریشان کرتے ہیں کھانے میں بچے ایسی موڑی ہوتے ہیں کبھی خالد ہے لیکن بچوں کو بھی بچوں ماں باپ کو میند کرنی پڑتی ہے کہ بچے کھائے گا میرا چھوٹا بیٹا اتنا بریشان کرتا ہے کہ اگر میں اگر میں کچھ چیز دال دوں تو وہ وومٹ سیج دیتا ہے لیکن میں کھلانا بند نہیں کرتی ہوں اس کو دیتی رہتی ہوں خوش کھایا کہ بچے کھایا نہیں ہے وہ حساب ہے میرے ساتھ کو دیکھیں یہاں پر چکن جو ہے پانی درائے ہو چکا ہے باتیں تو ہماری چلتی رہیں گے ختم نہیں ہوں گی اس کے چکر میں چکن ہی نا اورککت ہو جائے کیونکہ یہ سبجوں کے ساتھ بھی کوکا ہے سبجوں کو ہم نے اتنا جانا کوک نہیں کرنا اس لئے میں یہاں پر چکن کوک کریں سبجوں کو ہم جس کھوٹے کریں گے وہ پھرسپی پھرسپی رہے بلکو ساؤگی نام ہے میں یہاں پر اٹھ کروں گی اپنے دو چکن کیوز میں یہ کروڑ سے یک کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی چکن پاوڈر آپ اس میں اٹھ کریں اور پلیز آپ جو وہ تو ساؤگی نام ہے اس سے پیچی بھولو جن کو پہل پیچر کا ایشیو ہے وہ بہت ہی دینجرس ہوتا ہے تو اس کو وائٹ کریں اب بل تو یہ بھی اتنا پہ خاص اچھی چیز ہے وہ سبھی ساؤگی ساؤگی ہوتا ہے اس میں بھی کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو جو ہے جو بلک پیچر کے پیچرس ہوتے ہیں ان کے لئے بہت ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ یہ بھی یوز نہ کریں اور اکر کر رہے ہیں تو بہت کم تو جس میں نے کلیور پہلی اس میں یوز کیا ہے ہوتی ہے آج کلیور پہلی کہتے ہیں کہ وہ ساؤگی اچھے ہوتے ہیں سامپل نہیں ہے وہ اتنا زیادہ یہاں پہ بکھیں کہ میں اس کا اچھی طرح سے اس کو مکس کر رہوں توسل جو کارا بھی نہیں ایڈ کر رہی ہوں وہ میں بعد میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں اس کے جو کیوبز ہیں اس کو اچھے سے ڈیزولف کر رہی ہی دو کیوبز ایڈ کیا ہے ون پیکٹ میرے پاس پاکتا کا ہے سبزیاں میں آپ کے سامنے اٹھ کرتی جا رہی ہے کارٹ میں نے ساری ہی تھی لیکن جتنی جتنی سبزیاں آپ کو ڈیزولف کرتا ہے جتنی آپ سبزی ڈالیں گے اسی حساب سے آپ اپنے جو سپائیسز ہیں ان کو بہائیں اور کم کر رہیں یہ رکھیں سب سے پہلے میں اس میں ایک کرٹ اٹھ کروں گی ایک کرٹ ہے اس کو میں نے جولین کٹ کر لیا کیونکی کرٹ جانا وہ دیر سے گلتی ہے ہر سبزی کو میں تقریباً دو دو منٹ کیونکہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے گلے میں بھی تھوڑا سا لیتی ہے اس حساب سے آپ اس میں سبزیاں جو کہ گلے میں تائم لیتی ہے جیسے گازے سیلے کرنے پر اس کے بعد آپ اس کے اندر سپرنگ اٹھ کریں پھر آپ اس کے اندر سپرنگ اٹھ کر دیں اور پھر لاسٹ میں گو بھی کی گو بھی پانی چھوڑتی ہے یہ دیکھا اس طرح سے ہم اس کو صورتے کریں ابھی اس میں کوئی سپائیسز اٹھ نہیں کی میں اس میں لاسٹ میں اٹھ کر دوں گی کیا اگر اگر میں اس میں بلاک پیپل بغیرہ ابھی اٹھ کر دوں گی تو اس کا صورت خراب ہونا شروع ہو جائے گا اچھا چینیز میں اتنا ایل نہیں ڈالتا ہے یہ ابھی لگ رہا ہے یہ سارا جنہاں اس میں ہی ریزول ہو جائے گا ایکسلی ہم یہ بھی طرح وہ پنجابی ٹائد ہمارے تو چینیز کو بھی تھوڑا خون ڈیٹی ترچ آئی جاتا ہے چیز اندھیں بھی جاتی آگر ہوئی بھی تری والی چیزیں کھانے کی بہت ہامفل ہوتی ہیں یہ چیزیں اوئل اپنی زندگی سے بہت کم کرتے ہیں اسنا اوئل پر استعمال اپنی زندگی دے نہ رکھیں اوئل بہت ہی زیادہ آپ کے لئے کولیسٹرول کا پرابلم باعث بنتا ہے اور زیادہ چیزیں آپ کا ویڈین ہوتا ہے یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے لئے اچھی ہیں سپیچلی جو 30 پلس ہو گئے ہیں 30 پلس ہی کہوں گی میں آج کل تو جس طرح کی غزائے آ رہی ہیں جو 30 سال کا بھی ہے اس کو وہ بھی مار گئے ہیں جو پچھلے زمانے میں 80 سال پروس کرنے کے بعد لوگوں کو ہوا کرتی تھی آج کل 20 سال کے بچوں کو سر میں درد سوٹے بچوں کے ہیں کمر میں درد تھے ہمارے کبھی ٹانگ میں درد نہیں ہوتی ہم نے کبھی اپنی اممہ کو نہیں کہا تھا کہ ہماری ٹانگوں میں درد ہو رہی ہیں یا سر میں درد ہو رہی ہیں بہانہ لگانا وہ الگ بہت ہوتی تھی لیکن اس طرح کی تیز میں کبھی نہیں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ پیٹ میں درد ہو جائے کرتی تھی وہ بھی اگر کچھ باہر کا کھا لیا یہ پانی ہے اس کی اور جگہ سے پی دیا تو اس نے بیماریاں نہیں ہوتی آج کل تو دیکھیں ہر بچوں اسی چٹر میں ہمارے ہمارے یہ ہو گیا ہو گیا اچھا ہی میں نے 2 کیپسکم پھیل تھی ایک کیپسکم میں اس میں اٹھ ساؤں گی کیونکہ میرے بچے کیپسکم اتنے شاکسل میں ہی کھاتے ہیں لیکن اٹھ کریں بچوں کو گھر ترکی ہر ترکی سبزیں ملیں بچوں کو سبکتی کھلائیں اس کو بھی میں زیادہ یہ بشیب سے دیکھنے سبزیں ہمیشہ خانچی چاہئے اندر کبھی بھی ساؤگی نہیں کرنی جائے سبزیں ہونوں یہ دیکھنے سبزیں ہمیں سبزیں ہمچوں کو بھی کیبچ بنا رہے ہیں پیکس چول پیک و ساتھ چاول ساتھ کیا جائے انڈے پہک ہیں آپ اللہ بیٹر جانے کہ یہ واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن ویڈیو دیکھ دیکھ کے لئے در لگتا ہے کہ سوگانو پہستہ لوگا نے کہا کہ ہم یہ چیزیں تو نہیں سارے ہی تو مرمارکٹ میں اس طرح سے بک رہی ہے در کو لگتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ میں نے اس کو اچھے سے ساوتے ایک ایک سبتی بس جاتی جاؤں گی اور دو دو ملیٹ کیلی اس کو ساوتے کروں گی یہ صرف گاگر اور شملا میسکو میں نے زیادہ ٹائن کے لئے ساوتے کیا ہے باقی کو میں اتنا ساوتے نہیں کروں گی اچھے دیکھیں یہ بھی ہماری ساوتے ہوگی اب میں اس میں ڈالوں گی spring onion میں spring onion بھی میں تقریباً ڈالوں گی اس میں one cup one cup سے زیادہ نہیں اٹھ کر رہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کا ٹیسٹ اچھا مزیتا لگتا ہے آپ کو اوپر سے بھی اٹھ کر سکتے ہیں یہ زیادہ ٹائن نہیں لے گا ساوتے ہونے میں اب اس میں میں spices اٹھ کروں گی spices میں اس میں جائے گا ساوتے ہو رہا ہے ہمارا ساکوڑا بھی ہراب ہو رہا ہے میں اس میں اٹھ کروں گی one teaspoon salt اگر میں half ڈال کی اگر مجھے لگے گا ساوت میں اس میں اور اٹھ کروں گی اور اس میں میں دو گرین شیلیز اٹھ کروں گی یہ گرین شیلیز سے میں آپ کو بھی خواب نہیں رکھے جڑا اچھا سای clamer خطوہ آزتی یہ میرے گھر کی گرین شیلیز ہے یہ میں اس میں اٹھ کر دیکھیں میں نے اس میں salt اٹھ کیا ہے گرین شیلیز اٹھ کی ہیں اب اس میں میں اٹھ کروں گی black pepper تقریبا one and a half piece کو ٹھیک ہے اگر کم لگے گی تو میں اس کے بعد میں اٹھ کروں گی لیکن اس میں یہ اناس ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے اور چھائی ہوگی اچھا یہاں پر میں اس میں اٹھ کروں گی mix herbs mix herbs جو ہے وہ optional ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال لیں نہیں ہے تو کوئی شو نہیں ہے اورگانو ہے تو اورگانو ڈال لیں 1.5 teaspoon جو ہمیں mix herbs ڈال لیں ایک دیکھیں اس میں ساٹے کٹھے رہنے اب اس میں میں ٹالوں گی soya sauce تقریبا 2 teaspoon chili sauce اگر آپ کو chili sauce ڈالنا ہے تو ڈالیاں نہیں تو avoid آپ بلکل وہ بازنے ساتھ میں لگتیں لیکن میرے یہ بچوں کے لئے بند رہا تو میں دیکھیں اس کا color dark ہونا شروع ہو گیا اب میں اس table paint میں اٹھ کروں گی گوگی گوگی میں نے پہلے اس میں نہیں ڈالی تھی کیونکہ یہ سوڑتی ہے پانی یہ ایک پھول ہے تو میں تقریباً اس میں 1 third 1 fourth 1 fourth 1 fourth 1 fourth ہستہ جو ہے وہ اس پہل کرو گی زیادہ نہیں آٹھ کریں اس کو اس سے کریں گے mix 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 اس طرح سے کیونکہ اب اس کو زیادہ کوپ نہیں کرنا اگر اپنی پانی سوڑ جائے گا اور پھر یہ ٹیسٹ ہچتا نہیں آگا یہاں پر آپ اپنا سالٹ آٹ کر لیں اگر آپ کو لگے کہ سالٹ کند ہے اور جو اسے سالٹی تو آپ اس میں اٹھ کر سکتے ہیں color اس کا ڈالک اس لئے ہے کیونکہ میری جو یہ بھیکٹا طرح ہے وہ میں نے گھر میں بکھتی ہوئی ہے اور اس کا color زیادہ ڈالک ہے لیکن جب یہ اس میں جائے گا آپ کا پاسٹا میں تو وہ برابر ہو جائے گا جب وہ اس میں سے ساگی دکھو کر جائے گا تو یہ نارمل ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جس 2-3 منٹی میں اس کو پرٹیکل ہوں گی اس طرح سے اور میں اس کو اپنی پتیلی میں بناوں گی کیونکہ پان کا سائز آپ کے سامنے ہے تو پچکا باہر نہ آجیا زوج میں پریشانی نہ ہو تو وہ موظر میں اس میں اگر چھتی آج میں اس میں آج کروں چھوڑ آسکار کہ میرے پیٹے نے پچھے میں چیز چیز میں ہلکا سا اوپر شیٹ کروں گی اب اس میں نہیں جانوں گی یہ تکریبن تکریبن ہے یہ میری گو بھی بھی ریڈی ہوگی ہے پرنک پاسی اللہ سے ہر چیز جو انا ہو اس میں پروفیکٹ ہے اب میں اس کا سکت باکت ہے وہ ریڈی کریں اس کے لیے میں نے اس کے لیے یہ پتل بھی میں جو بھی بھی پتالے سکتے دیگر ہے کہ چیز رگ میری گے اس میں کٹی ہے اس کو بسٹوف میں جاتے خور دیں گے گرار زب院 کر دیں گے تکریبن ہے سکت اچھے دکھے ہی چیز کو بھی ایسی آئیں ویڈی این پھر رگی جو مسالہ میرا ریڈی کھا شائنیس کا اور اس طرح بریانی تیاری بھی اس طرح میں بڑھاؤں گے اس طرح مکسنگ میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے یہ گیا اپنے کا سپیگٹیز ہے اور بس اس کو جلدی جلدی یہ ریڈی کو دیکھا ہے اس کو سپیگٹیز کرو میں جب اپنے کا سپیگٹیز کیا ٹی ہے میں چکے اور بہت مکسنگ کیا گا کہ اس ریسپی کو لازمی دیشکے ہویا مجھے لازل رو چاہیے گا کہ آپ کو کچھے لگی بہت ہی مجھے کی بہت ہی امدہ بہت ہی کلاس کے جو ہی نا وہ سپیگریز میرے ریڈیو میں چلے جب ہی کچھیں آپ کا میری ریڈیو پی پسند آئی ہوگی ہے پسند آئیے تو پلیز لائک سبسکرائب میرے چینل and don't forget to press پیل ایک دعو میں یاد رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ موسیقی